اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عمیر اور آج ہم الیکشن سیریز کا تیسرا وی لاغ کریں گے اور ڈسکس کریں گے زلہ پاک پتن کو لیکن اسے قبل ایک تھوڑی چھوٹی سی وضاحت ہے طریقہ انصاف کی جانب سے آج ان کے افیشلز کی جانب سے بہاولنگر کا جو ہم نے وی لاغ کیا تھا اس میں ایک پیج منشن کیا تھا کہ اس پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ان کے افیشلز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ افیشل پیج نہیں ہے وہ پیٹی بہاولنگر کا ہے لیکن افیشل نہیں ہے تو جو افیشل پیج ہے یہ آپ اب اپنی سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا تو اب آگے بڑھتے ہیں زلہ پاک پتن میں جی قومی اسمبلی کی دو اور صبحی اسمبلی کی پانچ سیٹیں ہیں دو ہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف یہاں سے قومی اسمبلی کی کوئی سیٹ نہیں جیت سکی تھی دونوں سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی تھی جبکہ جو صبحی اسمبلی پانچ ان میں سے پاکستان تحریک انصاف نے تین سیٹیں جو ہیں وہ جیتی تھی جبکہ دو سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی تھی لیکن اہم چیز اس میں یہ ہے کہ نون لیگ کی جانب سے جو قومی اسمبلی کے امیدواران ہیں ان کو تو وہی رکھا گیا ہے لیکن صوبائی اسمبلی کے کچھ جیتنے والے جو امیدوار ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور تحریک انصاف کی جانب سے بھی کچھ ایسے ہی معاملات اس ڈسٹرک میں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو مانے کا خاندان ہے تا مانے کا ان کو نولی کی جانب سے ٹکٹ نہیں مل سکا تو وہ بھی اب ازاد لڑ رہے ہیں جو کھگا خاندان ہے وہ بھی ازاد حصیت میں یہاں سے لڑ رہا ہے تو یہاں پر جو ازاد پینل ہیں وہ بھی کافی مضبوط ہیں سب سے پہلے اب ہم ڈسکس کریں گے عرب والا کی جو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے این اے وان فورٹی صاحب کا نمبر تھا جی اس کا وان فورٹی سکس اور یہاں سے رانہ ارادت شریف جو ہیں وہ دو ہزار اٹھارہ میں یہاں سے کامیاب ہوئے تھے انہوں نے ایک لاکھ اٹھتیس ہزار ووٹ لیے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے محمد عمجد جوئیہ جو ہیں انہوں نے ایک لاکھ پندرہ سو ووٹ جو ہیں وہ یہاں سے لیے تھے اس کے علاوہ یہاں سے سبائی اسمبلی کی دو سیٹیں ہیں قبولہ کی جو سیٹ ہے اس کا نمبر ہے اب پی پی ایک سو پچانوے صاحب کا نمبر تھا اس کا وان نائنٹی تھری اور جو دوسرا حلقہ ہے صبح اس کا نمبر ہے پی پی وان نائن سکس اور صاحب کا نمبر تھا اس کا وان نائن فور اور یہ جو سیٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ جیتی تھی سٹی آرہ والا کی یہ سیٹ ہے نائن ابراہیم صاحب جو ہیں وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے یہ گزشتہ ایک ماہ سے خبروں میں بھی ہیں یہ جب وطن واپس پہنچے تو ان کو ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا انٹی کرپشن کے دو مقدمات ہوئے ان میں زمانت ہوئی تو پھر جن آرو صاحب نے یہاں پر الیکشن کروانا ہے انہوں نے ہی ان کو ایم پی آرڈرز کے تحت جو ہے وہ بند کر دیا اور تقریباً یہ پچی چھ بیس روز سے ابھی جیل میں ہیں تاہم ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کی کمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے یہاں سے تو راجہ تالہ سعید جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اس وقت امید بار ہیں اور ان کا انتخابی نشان بکٹ ہے جبکہ سلمان صفدر ڈلو جو ہیں یہ پی پی ون نائن فائف سے امید بار ہیں اور نائم ابراہیم ون نائن سکس سے امید بار ہیں ہم نے ابھی تک یہ تیسری ڈسٹرکہ جس کو کور کر رہے ہیں تو جو پی ٹی آئی کی سب سے بہترین کمپین ہے تین ازلا میں تو وہ ڈسٹرک پاک پتن ہے سوشل میڈیا کی بات کی جائے فیلڈ پریزنس کی بات کی جائے راو حاشم صاحب جو ہیں وہ بہت ایکٹیف کمپین کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو نائم ابراہیم کے بھائی ہیں وہ کافی ایکٹیف کمپین کر رہے ہیں تن سے لڑ رہے ہیں تحریک انصاف کے امید بار ہیں مہر مہینو دین چشتی یہ بھی بہترین جو ہے کمپین اپنی یہاں سے چلا رہے ہیں جبکہ پیر تارک قیون شاہ خگا جو ہیں یہ بھی ایکٹیف جو ہے کمپین چلا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کی ان تین ازلا میں سب سے جو بہترین فیلڈ کمپین ہے وہ اس ڈسٹرک سے چل رہی ہے اور یہاں سے نون لیگ کو جو سب سے بڑا دچکہ جو میری کچھ لوگوں سے وہاں پہ بات ہوئی ہے آج انفرمیشن کے لیے جب فون کیا تو ڈاکٹر فرق جوئے صاحب کا مقابلہ ہے نائم ابراہیم صاحب سے ڈاکٹر فرق جوئے صاحب کا بتایا جا رہا ہے کہ ہیلتھ ایشیوز بھی ہیں ان کو کارڈک کے تو اور اس کے علاوہ ان کا کاروبار جو ہے وہ کافی پھیلا ہوا ہے تین چار ڈسٹرک میں جس کی وجہ سے ان کی جو کمپین ہے وہ کافی سلو ہے اس کے علاوہ اسی طرح جو کاشف چشتی صاحب ہیں ان کی کمپین کے حوالے سے بھی یہ علاقے سے لوگوں نے یہی بتایا ہے کہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے تہم پی ٹی آئی کی جو کمپین ہے وہ فولی اگریسیو ہے سوشل میڈیا فیلڈ دونوں جگہ پہ بہترین کمپین چل رہی ہے اور یہاں سے جو ازاد امیدوار ہیں پی پی ون نائن سکس سے ماجر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ رانہ شہزاد خان ہیں اور وسیم زفر ہیں جو کہ ازاد امیدوار کی حصیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں قبولہ سے تحریک ان صاحب نے دو ہزار اٹھارہ میں حمزہ رات صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا تھا اور حمزہ رات صاحب نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے تاہم وہ جو ہے سیٹ نہیں نکال سکے تھے لیکن اس وقت انہوں نے ازاد حصیت میں اپنے کاغذہ جمع کروایا تھے بوتل کے نشان پہ لیکن اطلاعات ہلکے سے یہ ہیں کہ وہ اب نون لیگ کے جو امیدوار ہیں کاشف چشچی ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کریں گے ازاد حصیت سے الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑیں گے دوسری جانب اگر راجہ طالعہ صحیت خان صاحب کی بات کی جائے تو اسلم سکھیرہ صاحب ہیں سابق زلائی نازم ہیں پاک پتن کے یہ تحریک انصاف کے امیدوار بھی تھے یہاں سے امینے کی ٹکٹ کے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے بھی اب جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں راجہ طالعہ صحیت صاحب ان کی جو ہے وہ سپورٹ کا اعلان کیا ہے محمد عمد جوہیہ صاحب جو یہاں سے تحریک انصاف کے سابق امیدوار تھے دو سار اٹھارہ میں وہ بھی الیکشن نہیں لڑ رہے جب میں نے ادھر بندے کو فون کیا انفرمیشن کے لیے تو انہوں نے کہا جی ان کو ناملوم افراد میں جو ہے وہ مسلمان کروا دیا ہے تو وہ اب الیکشن نہیں لڑ رہے تو بہرحال ان کی جو خموش حمایت ہے وہ راجہ طالعہ صحیت صاحب کو حاصل ہو گی اگر دو ہزار چوبیس کے ریزلٹ کے حوالے سے بات کی جائے جو میری انفرمیشن ہے جو میری اطلاعات ہے کہ تحریک انصاف دونوں صبائی اسمبلیوں پہ یہاں پر کافی مضبوط ہے خاص طور پر نئیم ابراہیم صاحب والی سیٹ پہ تو وہ کہہ رہے ہیں تقریباً ون وے فائٹ ہے اور سلمان صفدر ڈلو صاحب جو ہیں کیونکہ چشتی صاحب کی کمپین کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں اور یہ نئے امیدوار ہیں تو اس وقت نہیں بلکہ امیدوار یہ نئے نہیں ہیں ان کو پہلے بھی نون لیگ کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا تھا تو کمپین نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سلمان صفدر ڈلو صاحب جو ہے وہ ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آگے ہیں صبحیس ہیٹے دونوں تحریک انصاف آگے ہیں ارادت شریف صاحب جو نون لیگ کے ہیں ان کو ابھی جو ہے وہ برتری حاصل ہے آپ کہہ سکتے ہیں آٹ سے بارہ فیصد کا مارجن ان کا ہے کہ وہ آگے ہیں جو میری انفرمیشن ہے کہ رانہ ارادت شریف صاحب نے تقریباً اٹھتیس ہزار کی لیڈ سے پہلے الیکشن جیتا تھا تو اس دفعہ ون وے فائٹ نہیں ہوگی لیکن اچھا مقابلہ ہوگا لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں یہاں سے وہ یہی ہیں کہ رانہ ارادت شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں سے آگے ہیں اب اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پاک پتن کی جو سیٹیں ہیں پاک پتن سے جی ایک سیٹ ہے قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی جو ہیں وہ یہاں سے تین سیٹیں ہیں این اے ایک سو انتالیس پاک پتن سابقہ نمبر تھا جی اس کا این اے ایک سو پنتالیس یہاں پر تین صوبائی حلقے ہیں پی پی ون نائن تھری ون نائن فور اور ون نائن سیون یہاں پر کافی گڑ ماس جو ہے وہ مچا ہوا ہے اس کی وجہ یہاں پر یہ ہے کہ کھگا خاندان مانے کا خاندان جو ہے وہ یہاں سے ازاد حصیت میں لڑ رہے ہیں اور جو کھگا خاندان ہے اس کے بھی کافی سارے امیدوار میدان میں ہیں اور جو مانے کا خاندان ہے اس کے بھی کافی سارے جو امیدواران ہیں وہ میدان میں ہیں تو جو ون وے فائٹ نہیں ہے بلکہ تین تین چار چار امیدوار اور اچھے امیدوار یہاں سے جو ہے وہ میدان میں ہیں اور جو قریبی رشتہ دار ہے وہ ایک دوسرے سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے یہاں سے نولی کے جانب سے احمد رضا مانے کا جو سابقہ ایمن نے ہے یہ تقریباً اٹھائیس ہزار کی ووٹ سے لیڈ سے جیتے تھے محمد شاہ خگا کو تحریک انصاف کے انہوں نے نوے ہزار ووٹ لیے تھے ان کو انہوں نے شکست دی تھی اور یہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے تھے ان کو دوبارہ ٹکٹ دیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے محمد شاہ خگا کی جگہ یہاں اب راؤ حاشم ہیں راؤ عمر حاشم جو ہیں وہ امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یہ راؤ نصیم حاشم جو کہ سابق زلہ نازم ہیں پاکمطن کے ان کے بیٹے ہیں اور بہت ایکٹیو اور اگریسیو جو کمپین ہے وہ یہ کافی عرصے سے چلا رہے ہیں اور یہاں سے اس کے علاوہ جو تین صوبائی حلقی ہیں وہاں سے راؤ عمر حاشم جو ہیں وہ ابھی بھی کمپین کر رہے ہیں پی پی ون نائن تھری سے بھی صبح قوم اسمبلی سے بھی کمپین کر رہے ہیں اور اپنی اور ون نائن تھری سے بھی جبکہ جو سٹی کا حلقہ ہے پاک پتن کا وہاں سے مہر مہینو دین چشتی تحریک انصاف کے امیدوار ہیں یہ پیر غلام فرید چشتی جو سابق ایم پی ہے تھے ان کے بیٹے ہیں یہ امیدوار ہیں اس کے علاوہ پیر تارک قیوم شاہ خگا جو ہیں یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پی پی ون نائن سیون سے امیدوار ہیں اور یہاں سے محمد شاہ خگا جو ہیں وہ ازاد حصیت میں حکے کے نشان پر لڑ رہے ہیں اور محمد شاہ خگا جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ ایم این اے کے امیدوار تھے اب ایم پی اے کا لیکشن لڑ رہے ہیں پی پی ون نائن سیون سے اور یہ جو تحریک انصاف کے میدوار ہیں اسی سبائی ہلکے سے ان کے یہ سسر ہیں تو کافی کلوز مقابلہ ہے یہاں پر بھی اور تحریک انصاف نون لیگ کے یہاں سے جو ایم پی اے تھے پہلے جو جیتے تھے میاں نوید علی ان کو نون لیگ کی جانب سے ٹکٹ نہیں ملا اور سردار منصب علی ڈوگر یہ تحریک انصاف میں انہوں نے پہلے شمولیت اختیار کی تھی تاہم اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف بھی چھوڑ دی اور پھر نون لیگ میں چلے گئے اور اب نون لیگ کی جانب سے ان کو یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے اب یہاں سے چار امیدوار اور اچھے امیدوار میدان میں ہیں سردار منصب علی ڈوگر پیر تارک قیوم شاہ خگا پاکستان تحریک انصاف محمد شاہ خگا ازاد اور نوید علی جو نون لیگ کے صاحب کا ایم پی اے ہیں یہ بھی ازاد امیدوار ہیں جو میری بات چیت ہوئی ہے جو انفرمیشن یہ ہے کہ اگر محمد شاہ خگا صاحب جو ہیں وہ اپنے دماد کے حق میں دسبردار ہو جاتے ہیں تو پھر پیر تارک قیوم شاہ صاحب جو ہیں ان کے جو چانسز ہیں وہ کافی بڑھ جائیں گے یہاں سے سیٹ نکالنے کے لیکن اگر مقابلہ ہوتا ہے چاروں امیدواروں کے دوران تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا اس حلقے میں یعنی کہ چاروں اچھے امیدوار ہیں صاحب کا ایم پی اے رہا چکے ہیں نوید علی بھی نون لیگ کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں کہ وہ بھی نون لیگ میں جائیں گے جیت کے جبکہ سردار منصب علی دوگر جو ہیں وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں یہاں سے اور باقی سسر اور دماد جو ہیں وہ بھی آمنے سامنے ہیں تو اگر سسر صاحب کی سپورٹ مل جاتی ہے ان کو پیر تارک کیوم شاہ صاحب کو تو پھر ان کی جو سیٹ ہے وہ کافی بہتر انداز میں نکل سکے گی مہر مہین الدین چشتی صاحب اور چودری جوید احمد صاحب یہ سٹی پاک پتن کا حلقہ ہے یہاں پہ بھی اچھا مقابلہ ہوگا کسی کے مقابلے میں ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ کون آگے ہے کون پیچھے لیکن یہاں پر جو کمپین ہے وہ مہر صاحب جو ہیں وہ اچھی کمپین چلا رہے ہیں تو اس کے علاوہ راو عمر حاشم یہاں سے صبائی حلقے کے بھی امیدوار ہیں اور قومی حلقے کے بھی امیدوار ہیں اور راو عمر حاشم والا جو حلقہ ہے یہاں سے میاں فروغ احمد مانکہ ہیں جن کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا ہے اور یہاں سے حیات مانکہ تا مانکہ فروغ اتا مانکہ یہ بھی صبائی اسمبلی کے ازاد حصیت میں امیدوار ہیں تو یہاں پر پانچ امیدوار جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے ہیں تو مانکہ خاندان کا ووٹ بھی تقسیم ہوگا کیونکہ یہ قریبی عزیز بھی ہیں تمام ایک دوسرے کے کسی نہ کسی لحاظ سے اور کمپین بھی سب کے سب کر رہے ہیں اور ابھی تک کسی نے کسی کی سپورٹ کا اعلان جو ہے وہ نہیں کیا تو یہاں پر بھی اچھا مقابلہ ہوگا یعنی کہ یہ جو تینوں سیٹے ہیں پی پی وان نائن تھری وان نائن فور وان نائن سیون یہاں پر ابھی کسی کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہاں ایک دوسرے کی سپورٹ اگر ملتی ہے تو پھر جو ہے وہ کینیڈیٹس کی جو حصیت ہے وہ کافی چینج ہو جائے گی کیونکہ پانچ پانچ امیدوار دو حلقوں سے اچھے امیدوار جو ہیں یہاں سے سامنے ہیں جبکہ جو پی پی وان نائن فور ہے وہاں سے دو امیدوار ہے صرف لیکن جو وان نائن تھری اور وان نائن سیون ہے یہاں سے تقریباً چار چار پانچ پانچ اچھے امیدوار سامنے ہیں اور یہاں سے جو اینے کا حلقہ ہے احمد رضا مانے کا صاحب تقریباً اٹھتیس زار کی لیڈ سے جیتے تھے لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اس تنی وان وے فائٹ نہیں ہوگی اج ضرور حاصل ہے احمد رضا مانے کا صاحب کو تقریباً پانچ سات آٹھ پرسنٹ کا لیکن راو عمر حاشم صاحب جو ہیں وہ اپنی اچھی کمپین چلا رہے ہیں مختلف چکوک کا دورہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایک پلٹیکل خاندان سے ان کا تعلق ہے الیکشن لڑتے آئے ہیں الیکشن لڑنے کا تجربہ ہے یعنی کہ وہ نئے امیدواری صحیح سے نہیں ہے کہ وہ پہلا دا الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی فیملی جو ہے ان کے بلڈ میں ہے تو یہاں پہ قومی اسمبلی اور صبحی حلقوں میں اچھے مقابلے ہوں گے سائیوال کی طرح جو ہے وہ ون وے فائٹ نہیں ہوگی تاہم اندازہ یہی ہے کہ جو ریزلٹ تھا دو ہزار اٹھارہ کا تقریباً ویسا ہی ریزلٹ ہوگا کہ مائیڈوی قومی اسمبلی پہ نون لیگ آگے آئے لیکن ایک حلقے میں تو وہ کافی آگئے ہیں لیکن جو پاک پتن کا حلقہ ہے وہاں پہ اچھا مقابلہ ہوگا اور تحریک انصاف یہاں سے تقریباً صبحی اسمبلی کی تین سے چار سیٹیں جو ہے وہ نکال سکتی ہے تو یہ تھا جی پاک پتن کا ریویو کل انشاءاللہ ہم ڈسٹرکٹ چنیور جو ہے اس کے حوالے سے ریویو پیش کریں گے کہ وہاں سے کونسی پارٹی آگئے ہیں کتنی سیٹیں ہیں تو تب تک ہمیں اجازت دیگا تب تک اپنا بہت زخیار رکھیں اللہ حافظ